مان پی وے سن سبت بچارہ مان پی وے سن سبت بچارہ جم جم بھر سے امرت تار مان پی وے سن سبت بچارہ واہ گر جی کا خالصہ واہ گر جی کی فتح پر واہ گر جی دا اجا پا دیدار کا لے ہاں کیری گرو گراند صاحب جی دے پا بناگ تین سو انجا دے اپر آنکت آسا راگ دی بانی چل رہی ہے گراند صاحب جی دے آو دیدار کر گے جی آسا محلہ پہلا آسا راگ دے بھی تان گراند صاحب جی ساڑی جندگی دے کرمج پیش کار رہنے ساڑے اندر ایک پا بنا ایک جذبہ ایک پریت رب پرتی پیدا کر رہے لے آکھاں جیوان بسرہ مار جاؤں ماندہ آکھنا کی ہے ماندہ کہنا کی ہے کسے اپدیس دے نال کسے صدہان دے نال ماندہ سہمت ہو جانا جو اپدیس بچ کیا جا رہے ہیں وہی ماندے بچ بیچار ہوئے تو سہمت ہو گیا اس اپدیس نو منن دی پاونا ہوئے تو ماننے وہ آکھ دیتا ان جو زبان نال تو جدہ مرجی آکھ دے گا فر ایک زیمپل خدا رن دے تا عورتے کوئی بندہ نشاہ کر رہے ہیں ان تو اس زبان نال کہو رام 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 کہی جائے گا اللہ اللہ خدا خدا کہے گا رب رب کہے گا پر جیڑا اپدیس ہے کہ تو یہ نشاہ نہ کر رہا اوہ دا مان نہیں آکھے گا ہے اپنے آپنوں بنشاہ نہ کر رہا جو سہمت ہو گیا مان اپنے آپنوں کہے گا بنشاہ نہ کر رہا کہ اپدیس منن نو تیار ہو جائے گا تو اوہ دے اندر اوہ نشے تو رہے تک جیوان پیدا ہوئے گا اکھاں جیوان بس رہے ہمار جاؤں اکھاں جیوان تا اوہ جیوان تد ہی اندر پیدا ہوئے گا گھوانا والا جیوان رب دی پہ پابنی والا جیوان یہ مان ربی اپدیس نل سہمت ہوئے گا مان آکھے گا مان کہے گا ہاں ادھا جیوانا ہے مان مننے گا یہ اوہ رب دے اپدیس گھان روپی نام نو بسار دیتا مان نے اگنور کار دیتا تا اندر اوہ گھوانا والا جیوان مار جاندائے اکھاں کھاں اکھاں اس مان باستے کی آکھنا اپدیس دینال سہمت ہونا ہی اسنو اوکھا لگ دائے کیونکہ اندر آدھتا نے اندر پوکھ ہو رپا سے ہے اندر کھچ ہو رپا سے ہے دی ساتچے نام کی لاغ گیا پوکھ جدو ایدی پوکھ اوہ ساتچ دا جو نام ہے ربی اپدیس گربانین دیاں سکھیاما اندر سمجھن دی پوکھ اندر جاند دی چھا اندر جندگی چھا جیوان دی چھا اوہ اس اپدیس نو منن دی جدو تاںگ پیدا ہوگی نا جے تا پوکھا ہے کھائے چلیاں دوکھ پھر اوہ جڑی تانگ ہے نا اوہ دینال پھر اے اسنو منن دی خوراک کھاندائے جنو روحانی گیاں دی خوراک ملدی ہے اوہ گربانین دیاں سکھیاماں جا گیاں اسنو چنگا لگدائے اوہ پھر جیڑے اندر دے ان اوگنا دیاں پربیتیاں بچو دکھ پیدا ہوندینے اوہ دکھ اپنے آپ ختم ہو جاندینے چلیاں دوکھ اس لئے گروہ پاتشاہ کے چیتنا جگارے نے سو کیون بس رہے میری ماں اے میری ماں تاں جیتے ماں ماں تنوں کے ہے اے میری ماں میری ماں میری ماں اے اے میری ماں تاں اسنو کیون بس رہے جاں بے باہی رجید ساچا صاحب ساچا نائے رہا ہو اوہ صدیبی مالک ایسا رہا ہو اوہ دی بڑیائی اوہ دا نیاوں اوہ دا جسٹس صدیبی ہیں اوہ دے نظم بھی سب کو چل رہا ہے پھر اسنو کیون پلایا جا بے اوہ دے اپدیس ساں تو بینہ کیون جویا جا بے ایسی ایک تانگ ایسی ایک پوکھ ساچے نام کی تل بڑیائی اوہ جو صدیبی نام ہے نا سچا گیان ہے گرگران صاحب جدے اندر جو اپدیس نے انہوں جنہ بھی بیچاریا جا بے مان جنہ بھی قربان ہو بے جنہ بھی بڑیائی کرے تل ماتریا ہو آکھ تھکے قیمت نہیں پائی انہوں جنہ کوئی مرجی یتن کرے انہوں سمجھن دی اوہ دی ویلیو جنہوں دسی جاندی ابھی بہت قیمتی ہے انمول ہے اینل ورزن نہیں آؤں تل ماتر ہے انہوں کوئی پوری اوہ دی قیمت نہیں سمجھ سکے گا جے صاحب ملکہ آکھن پاہ ہیں جے سارے اوہ دی بڑیائی کرے جانا سارے ملکے بڑا نہ ہو بھائے کاٹ نہ جائے توکہ بادہ نہیں جے سارے ہی اس نے اگنور کرنا نامنن اوک کھٹتا نہیں دنیا تیدہ ہوندہ ہے اے بری چنگے بندے دے برد ایک نیرےٹیب سرج دیتا جانا ہے بہتے لوگ او دے بارے برا کہن لگ جاندے ہیں سنیاں سننیاں گا لانتیاں سرکار کے کیونکہ شکی سباہوں نے لوگ کاندے ہیں انہوں نے نقش اسالان دی گال بڑی چنگی لگ دی ہے وہ ڈسکسی نیگٹیب کردین ہے نیگٹیب تینکنگ ہے تب چنگے بندے دی اگر بہتے بندے بریائی کردینے تو ادھا ایمپریشن کاٹ جاندہ ہے ادھا لوگ کاندے سٹیٹس کاٹ جاندہ ہے پرباب کاٹ جاندہ ہے جے جان بجھ کے کئی باری پبلیسٹی کرا کے پیسہ کچھ کرا کے ادھے بارے پورا پرپیگنڈہ کیتا جاندہ ہے ادھے بارے مشوری کیتی جاندی ہے تو بہتے لوگ انہوں چنگا چنگا کہن لگ جاندہ ہے چنگا دیسن لگ جاندہ ہے دنیا تے ایسا چلدہ ہے بہتے لوگ پیسہ کھرچ کر کے فیمس ہوندے ہیں فیمس ہو جاندہ ہیں لوگ اس لیے پیڑاں کات دیندہ ہیں کہ بہت فیمس ہے ان دو دن تین دن سنننے کوئی آؤٹ پوٹ سوچ دی نہیں کار بیچ پی فرق آیا ان چار دن سنن کے آئے کوئی بچیاں تے فرق پی آیا کوئی کار بیچ محول بدلیا کوئی بچیاں دی توڑی گل منن دا محول بدلیا انہاں دے ایریٹیٹڈ ہوندہ انہاں دے چڑندہ محول بدلیا نہیں فیموس ہے دنیا تے ایدھا چالدہ ہے یہ دی بڑیائی کانوالے بہتے ہیں وہ بڑا دیسن لگ جاندہ ہے یہ دی بڑیائی کانوالے بہتے ہیں وہ چھوٹا دیسن لگ جاندہ ہے رب دے مہار گیتے ہیں رب دے شکتی نو خود حکم نو نظم نو نیٹ ورک نو بہتے بڑھا کہن تو بڑھا نہیں ہوئے گا بہتے اس نو اگنور کہن تو کہنی ہوئے گا کیونکہ اوتا صدیبی ہے نا کو ہوا نا کو ہوا بھائی رو بڑھا نہ ہوئے کاٹنا جائے نہ ہو مرہ نہ ہوئے سہوگ نہ تا اُدھا اُدھی اپنی ہوند ریجسٹنس نہ رب دا نظم نہ ربی گو نہ مردے نے نہ کوئی ایدی چندہ ہے دیندہ رہا ہے نا چو کہ پو ہوگا تو تا دی جا رہا ہے خدا خزانہ کدھی مقدہ نہیں حسین انفینائٹ بیانتو گن اے ہو اور نہ ہی کوئے گن اے ہو خود ہی سب تو بڑی خوبی ہیں خود ہی ورگہ کوئی ہو رہی نہیں گن اے ہو اور نہ ہی کوئی اور کوئی ورگہ نہیں نہ کو ہوا نہ کو ہوئے نہ کدھی ہویا ہے نہ کدھی ہونا جنہیں وہ سب تو اتم ہے کمال تو بھی پڑے ہے بیانت ہے جے بڑ آپ تے بڑ تیری دات جے وہ بیانت ہے سب تو بڑا ہے جو دی بکشش بھی ہے سب تو بڑی ہے جتے دات دیار تھا بڑی ہے بکشش کدھی منگیا نہیں مل دی بکشش کدھی یتنال نہیں مل دی کربانی دیاں سکھیامان سار جندگی جیونی ہے گوڑا بھالا پریکٹیکل جیون جیون ہے گوڑا دے شکرانے بیچ دجیاں لی جیون ہے وہ جدہ خوش ہوندہ ہے کہ وہ بکشش دیندہ ہے ان کرامات بھی کہہ نانک سا کرامات ساہیب تو ٹھا جو مل وہ دی بکشش وہ خوش ہوگے دیندہ مالا ہے جنہی جنہی کسے انہوں مل گی بکشش اس بکشش دہ اس نے انہ دمان لیا ہے وہ جدہ بڑا پہ اوڈی بڑی اوڈی بکشش ہے نہ انہوں سم سکی ہے نہ اوڈی بکشش دہ پھرا پید پاس سکی ہے جین دین کر کہہ کی تھی رات اس نے دین تھی رات پیدا کیتے خسم بے سارا انتے کمجات تھی نے سارا کچھ پیدا کیتا ہے جی دے نظم بے سب کچھ چال رہے ہیں وہ سارے کھسم نے مالک نے جی دے مالک نو ہی بسار جاندہ ہے کمجات ہے راتن سمیہ دے بے جی ڈی آورت اپنے پتی دیاں پاپنا مند سارنا چل سکی تے پتی نی چھڑ گی اپنی میلی سوچ کر کے ان کمجات کہنے سے جی ڈی مات دے اندر رب دا پہ نکل گیا جی ڈی مات دے رب دا پیاری کوئی نہیں رب نہیں کھچی کوئی نہیں رب ہی گناہ وجہ ہوندہ چاہوئی کوئی نہیں تے کمجات ہے تے پیڑی مات ہے نانک ناویں باد سنات یہ نانک جی جی مات رب دا نظمی نہیں مان رہی وہ تے تو بینہ تے انیمی مات ہے پیڑی مات ہے یہ تے نام دے آر تھے ربی اپدیس ہے جی ڈیان روپی نام جی ڈیان روپی نام نو منہ گے جو اپدیس کہہ رہی ہے جو گربانی نیاں سکھیامہ کہہ رہی ہیں مانبی اسی طرح کہے میں کو دھارن دیماں اکھان جی ماں کی ہے گرو دا اپدیس رب دا اپدیس کہہ رہی ہے کارنا نہ سنے کہوں کی نندہ کارنا نہ نندہ نہیں سننی جدو مانبی کہندہ ہے کارنا نہ نندہ نہیں سننی اندر ایک جیون پیدا ہوں سوچ پیدا ہوں جدو اسنو بسار دندہ ہے تیرے دے اندر اوہ جذبہ اوہ مر جاندہ ہے جی ڈا مانبی یہ ہی کہندہ ہے کارنا نہ نندہ نہیں سننی اوہ نہیں بیٹھے گا ہوتھے اوہ دے اندر اوہ نندک دے راسام والا جیون نہیں پیدا ہوئے گا اوہ دے اندر اس تو بچن والا جیون پیدا ہوئے گا اوہ گناہ نو دیکھے گا گناہ دی بیچار کرے گا ہم تک بیچارہ کرے گا گرو کی ہم بیچارہ کرے گا آئیوں جیون اندر بچیا رہے گا اوہ سو پدیس تو پھول کے اے نیمی جات دی مت ہے پیڑی مت ہے آسا محلہ پہلا اگے آسا راگ دے بچا گناہ پاتشاہ جیدہ تیسرا شبد ہے جے دھارمانگت کوک کرے محلی خسم سونے یہ کونسپٹ بڑا گہ رہے ہیں انہوں سمجھنا آڈا مان کچھ مانگ دا ہے کی مانگ دا ہے جس طرح اندے محول ویچاسی ہونے ماننو جو جو چنگا لگ دا ہے جیدے پرتی کچھ ہوندی مانگ دا ہے پر جدوں ربی اپدیس نو سمجھے گا رب دے نظم نو سمجھے گا رب دے گناہ دے ویلیو نو سمجھے گا گرو سیف دے سوچ گرمت نو سمجھے گا تا مندے اندر ایک تاغ ہوئے گی مہمی گرمت والا جیبن جیوما مہمی گناہ والا ایک پرپکاری جیبن جیوما مہمی گرو دے کاوم دے اپا بھار دے مہمی دو جاندے پلاہ کارندے مشانتے تورا میں بھی رب دی بکشش والا اندر ایک گناہ والا چنگی سوچ تے چنگی وچاراں والا جیون پرابتہ وہ جیڑی اندر تڑپا ہے اندر کھچ ہے تو اپنے آپ رب دی دار پہ سنی جاندی ہے کیونکہ اوٹھا ہر تھاں دے اوٹھا ہر تھاں دے ساڑے اندر نہیں اوٹھا ساڑے ماندی کوک سن دے اسے لئے شاید گرباڑی اندر ادامی کے ہے اوٹھے تھا کوئی بڑا کوک دا ہے تارمک ستانہ تے وہ تارمک گرانتھاں دی بانی نو کوک کوک کے پڑ رہے ہیں گا رہے ہیں اور جیدو جیون جو ہوندہ تھے اوٹھا مان تا پیسے نو کوک دا پہ ہے اوٹھا سوارتھی ہے سوارتھ نو لب دا پہ ہے اپنے مطلب نو لب دا پہ ہے رب نے اندر لی کوک سن نی ہے گل یاد رکھے ہو مان کے در نو جان دا ہے رب نے تو سن نی ہے جیگ دے اندر گونا نو پرابت کرن دی کوک پیدا ہوگی کوک پیدا ہوگی سانگ پیدا ہوگی شیف آہ گروہ جی میں کرودھی بن کے نہیں جاؤں میں نشین شیلتا چاہیے اندر ایک تڑپ اندر ایک پوب شیف آہ گروہ جی میں نندک بن کے نہیں جاؤں میں ہنکاری بن کے نہیں جاؤں یہ واہر جی شیرپا کرو میں بکھاوے والی جندگی نہیں جاؤں میں نفرت والی جندگی نہیں جاؤں جیڑی ایک کوک ہے تو نہیں جاندی جیڑی بشواش ہو گیا میری ہر کوک میری ہر تڑپ رب سوڑ رہے ہیں پھر جندگی چی جو حالات نہیں اودھا فکر نہیں کرنا پاویں تیرک پاویں تکے ایک بڑھائی دیں چاہے تا پھر ہونسلے والا محول پیدا کر دے بھی چاہے تکے مارندی آرت ہے وہ محول ملے ہسی کچھ کرنا چاہیے ہسی اودھچ کام جائب نہ ہوگی سانو اس کو پاس ہٹنا ہوگی جو نو محولاں بچے کوئی بھی پیدا ہوسے جی رب ساری کوک سوندہ ہے جنو سانو سہجوگ ملدہ ہے سارے لی راستہ کھلدہ ہے سارے مشن تے تورن واس تے سانو سہجوگ ملدہ ہے آدھن ملدے نے تسمجھ رو رب تیرج دے رہے ہیں سارے ہو تیرج دے بھی اس طرح نو محول پیدا کرے تاہو دی مرضی ہے پاویں تکے کدھی کدھائی سہجوگ نہیں ملدہ بروض ہوندہ ہے لوگ تو آدھے تو چنگا کم چنگا مشن سڑا دن دے لے ان پیچھے تک دن دے لے کوئی اپنے سوارت بچ کوئی جیلس ہو کے کوئی نفرت بچ آ کے کوئی پدویاں دے لالچ دے بچ کوئی اپنی چھوٹی خوٹی مت کر کے ان پیچھے تک دن دے لے پا ہمیں پیچھے تکن دا محول پیدا ہو گیا تیپا ہمیں تیر جہاں سلے دا محول پیدا ہو گیا ترے گل یاد رکھنی اندر لی خوک اندر لی تڑف رب سوندہ ہے یہ لوگ تکے مار دینے تو آدھے تو مشن سڑا ہوندہ جتن کردینے جیڑے را تے تو سی طردے اور را بند کردینے یہ گل یاد رکھے ہو جے اندر خوک ہے اندر تڑف ہے تیر رب کوئی نمے را بھی کھولدہ ہے اس لیے ایتھے ایک راس او دی تڑف ویچ ترندہ جذبہ چاہی او دے لے دنیا نو دیکھنا کیمیں ہے جان ہو جوت نہ پوچھو جاتی تا گیا جات نہ ہے رہاو او دے اندروں جوت نو پہچانو رب دی جوت ہے رب دا نیٹ ورک چل دے ہے یہ جڑا میرا برود کارے ہے نا یہ دے کوئی نا کوئی پلا ہون والا ہے یہ دے برود نے میں نو جذبہ دےنا ہے یہ لوکان دی نندہ نے میرے اندر ایک بشواس دے دےنا ہے کوئی گل نہیں ایک دن کود نکھوٹے نان کا اوڑک ساچ رہی تگے بدیاں بدیاں ایک دن سمیں نے اپنے پتارہ کر دےنا ہے گلت کاؤن سی ٹھیک کاؤن سی اس لیے اے نہیں دیکھنا کہ او دی پہچان کی ہے او دا سباؤ کی ہے او دی سوچ کی ہے او دے کرم کینے او دے بول کینے جوت نوں پہچاننا ہے تو رب دی جوت شکتیاں نظم بن کے برطارے برطارے ہیں آگے رب دیاں نظرہ بچ رب دے نظم بچ جدو نیاں ہوندہ ہے جسٹس ملدہ ہے ایسے سنسار بچ جندگی جیوندہ ہیں بڑے باری نیاں ہوندہ ہے لوگ کسے نوں چوٹھا صدقہ رواستے زور لوندے نے خودیاں لتاں کھچ دے نے انہوں نے نہیں پتا جی دی بہا رب نے پڑی ہوئے خودیاں لتاں کاؤن کھچ سا کیونکہ رب دے نظم دے اگے بندے دی پہچان نہیں چال دی ہوتے تھا جوت دا کرشما چال دا ہے جوت رہی نپٹا رہے ہو دی رب دی شکتی دے نپٹا رہے چلو رہو پدا ہے ایس شبت دا سنٹرل ایڈیا اگے آپ کرائے واہی رو آپ کرائے آپ کرے آپ علام میں چیت تہ رہے وہ آپ ہی کروندہ ہے خودے نظم بچ ہو رہے ہیں کرون تو پاوے نہیں ہو نندک نوں کہنا ہے کہ تو نندہ کر رہا ہے خودے کہ نظم چال دا ہے نندک دے اندر نندہ دا راست ہے نکس لبن والے دے اندر نکس لبن دا راست ہے نفرت والے دے اندر نفرت ویر ورود تڑے بندیاں دا راست ہے پدویاں دے لالچ والے دے اندر پدوی دے لالچ دا راست ہے وہ دے نظم بچ چل دا ہے وہ نظم بچ وہ دا بڑا کمال دا انفینائٹ اوپریٹنگ سسٹم ہے یونک یونیورشل بہت بڑا اس سسٹم نو چلون واسطے نیٹ ورک چل رہے ہیں آپ سب کچھ کر رہے ہیں آپ علام میں چیت ترے ہیں تو آپ ہی اندر کوئی کلامبہ روس گلا برتی پیدا ہو جاندی ہے یہ دے نظم بچ آپ ہی پھر جتو بچ کدی تکیری جہاں سلام ملدہ ہے یہ سب کچھ ہو دا جل چل دا اس نم پہچاننا مشن نہیں شرنا جذبہ نہیں کٹن دینا تو دے پریت نی کٹنی دے اپا وارندہ اندر جنون نی کٹنا چاہی دے جان توں کرنہار کرتا رہے بھائگری جی جے تسی کرنہار تسی شرشتی دے ساجنہار کرتا رہوں کرتا پرکھوں کیا مہتا جی کیا سنسار کہا دی متھا جی بندیاں دی کیوں کسے دی متھا جی کیوں کرا میں کسے دی اگے ان ہویا کیوں چکا جے میرے اندر سوار تھا نہیں تو میں چاپ لوسیاں کیوں کرا جے میرے اندر پیسے دی کوئی لالچ نہیں پوکھ نہیں تو میں چس چلا کیا پیسہ کمون بالے پاس سے کیوں پچھا میں کیوں متھا جی کرا تیڑا سنسار کون کسے دا دکھاں بچ میرے گروہ تے بھائی گروہ جی تو بینہ کوئی نہیں باؤڑ دا دکھاں دے بچے لوگ ساتھ شاڑ جاندے سب سوار تھنا لجڑے ہوئے جیتے دن ان کا سواو نہ ہو سیتے دن نیڑا کونہ ٹکا سا تو اپنا سوار تھ پورا کردے ساجوگ دندے جیتے دن انہ دا سوار تھ پورا نہیں ہوندہ تو چھوٹیاں چھوٹیاں گلنا تیرس جاندے ٹوٹے جاندے پاسے آڑ جاندے کہا دی مطا جی کیونکہ سری گولمی کیتی جاوے کیونکہ سری چاپلوسی کیتی جاوے مشن تے تورنا ہے جذبینل تورنا ہے انہیں اپے ساجوگی پیدا کرنے نہیں انہیں اپے کھیل برتونے نہیں کیونکہ آپ اپے دے تو آپ ہی پیدا کردے نوائے گی پھر آپ ہی سب کچھ دندے نہیں جیسی پاپ نہ ہوئے گی جیسا ہونا دے جانا ہے آپ پہ درمت منہ کرے تو دیکھ نیٹ بھرک ہے اس نیٹ بھرک دے بیچ جنہ دی سوچ میلی انہ دے اندر کھوٹی مط کھوٹی سوچ کھوٹے فیصلے پیدا ہو جاندے چاپ بات ایسا کھیل چالدے کسے دی جندگی دے بیچ چنگے کمان دے پرپکار دے اسنو مان ملنا ہندہ ہے کسے نو چنگے کرما دے چنگے کم کن والے دے را بچ رکاب ٹا کرندی فٹ لانت ملنی ہندی ہے جنہ دے نظم چالدے کسے نو شاواشے ملنی ہندی ہے کسے نو در فٹے مو ملنی ہندی ہے جن در فٹے مو ملنی ہے جن دے نظم بچے اندر کھوٹی مت پیدا ہو جاندے جن دے من بچے اس طرح نے بیچار پیدا ہو جاندے کو اکھا تو انہا ہو جاندے کوئی پدوی دے لالچ بچ چنگے کم کن والے آن دے چنگے کم نو روک کے رکھ دندہ ہے اور چنگے کم کن والے نو مو دے مو سٹ دندہ ہے تو پدوی دے لالچ بچ انہا ہویا ہے کوئی نفرت بچ کوئی ایرکھا بچ کوئی لو بلالچ بچ یہ رب دیاں کھیڑ دانے کیمی او خوٹی مت نند آ بات گور پر ساد بس آمانے آئے گور شروپ گرودیاں سکھیا ماں نن جاڑے مان دے نے گورودے مکھ بچوں نکلے اوپ دیشنوں سمارپت ہون دے نے گور شروپ دی کرپا ہون دی بکش شروپ اندر رب دا پیار رب دی پہر بابنی ایک جذبہ ایک زنون ایک پیار مارا اندر بس دا ہے دکھ انہیرا بچ ہون جائے دنیاں دے حالات جنے مرجی ستاؤن والے ہون تو دکھ کو دیرا نوں نے رک سک دے انہیرا اگیاں تا نہیں ہون دی کیونکہ انہا دے اندر گیاں دی سوجی ہون دی ہے انہا پتا ہون دے میرا مشن کی ہے اپنے مشن تے کلیر ہون دے نے پر تر دے لے ساتھ پیارا آپ کرے تو سدھی بھی مالک میرا پیارا ہے جس پیارے دی گلوکڑی دا اند بڑا کمال دا جس پیارے دے پریم راست دا پیارے دے چرن کملا دی موج دا راست پڑا کمال دے جس پیارے دی بکشش دا تھا پڑا اہن سنن تو پڑے ہے تو آپ ہی سب کچھ کروندہ ہے اب ریک ہو ساچنا دے جیڑے سپریم تو بانجے نے جیڑے دو جے مارک تیول جے ہوئے نے انہا نو ساچ دا راست دیندہ ہی نی خودے نظم بچ انہا نو ساچ دا راست ہی نی ملدہ جیڑا نندہ دے راست بچ اول جیا ہوئے انہاں گون دیکھن دا راست کتھی آئے گا انہاں ٹیلنٹ دیکھن دی پرک دا راست کتھی آئے گا وہ گونہ نو دیکھ کے گونہ تو قربان ہوندہ راست انہاں کتھی آئے گا نہیں آئے گا اب ریک ہو ساچنا دے خودے نظم انسار انہاں دے گئی نہیں ہو جے کسے دے بکھانا ہے نانک آگا ہے پوچھنا لے جے ادھا شو ہوندہ ہے کہ انہاں دے دیتا ہے تیرا بدے نیاں بچ اس دی کوئی پوچھ گی چھ لے تیڑا بندہ لوگ لالچ دے بچا کے دانی بندہ اور دان کردہ ہے اپنے پادویاں دے لالچ بچا کے سہ جوگی بندہ ہے دنیاں تے تشو ہو جاندہ بھی بڑا سہ جوگ زندہ جی بڑا دانی ہے راب دے نظم دے اگے نہیں پتھ تو تھی کوئی پوچھ گی چھ آسا محلہ پہلا آسا راگ دے بچ گرنانک پاتشاہ جیدہ ہے چوتھا شبد شکل ہو رہے ہیں تال مدیرے کٹ کے کا ہٹ کٹ ہوندہ ہے ترسطہ اجڑا ساڑے اندر ہردہ ہے نا مانا ہے یہ بچاراندہ جیڑا بین چال رہے ہیں ادھا رسطہ جس طرح دے بچار نہیں مانودہ نو تریا جاندہ ہے ادھا بچ جیدہ کوئی تریا جاندہ ہے اپنے مشن بھالا ہے رسطہ چھ شینے کن گرو باج دینے تال ہوندہ شینے مدیرے کن گرو شینے کن گرو باج دینے ادھا چول جاندہ ہے کھڑ جاندہ ہے دیکھن لگ جاندہ ہے پنے رسطہ تو رک جاندہ ہے ماندے اندر بھی سنکالپ بیکالپ چال دینے بیچار چال دینے چچ چال دیے دولک دنیاں باج ہیں باج تے لوگ اجڑی کھچ ہے اجڑی راس ہے ادھا نمو پالن دینے دولک ہوندہ ٹول کی اے مو دی ٹول کی باج رہی ہے بس ادھا الجن تانی مچ ادھے رسان مچ ادھیاں سوچا مچ ادھا جاندہ ہیں اندر باجے باج رہنے جس پاسے ترنا اس پاسے ترنی ریا نارد ناچائے کالکا پاہو پھر اندر جڑے بیکار نے بیکاران دے بیچار نے بیکاران دے سوچا نے ہوئی دے اندر کال جگ ہے اندر اپنا سباؤنال بڑا پیار ہے اندر اپنی سوچنا بڑا پیار ہے بندہ اپنی سوچ اپنے سباؤنال پرفیکٹ منی بیٹھا ہے اپنے سباؤنال سوچ دے اوٹ سنننے ہی نہیں چاہو دا اجڑا مان اندر لے کال جگ برگے محول دے نال پیار پاہی بیٹھا ہے نارد رب دے پیار تو سکھنا ہے رب دے مار گی تو ٹٹیا ہویا ہے یہ چکل کھو رہا ہے مان نندہ کا ہے نفرت بچے تڑے بندیاں بچ پسیا ہویا ہے کیونکہ ادھے اندر سنکال پر بیکار پر دے شینے کنگرو باج رہنے دنیا دے رسان دے مو جڑیا کھچ ہے ہمیں کوئی جتی کہوں دا ہے ہمیں کوئی ترمی کہوں دا ہے ہمیں ترمدے کرم کر دا ہے ترمدیہ رسمان مو جڑا ہے جے اندر دنیا دے رسان کسان دی کھچ ہے اوہی آدھتاں اوہی سب کچھ بیٹھا ہے کی کرے گے کہہ رہا کھاں پاؤں کتھے ٹکانہ ملے گا اس میں نانک نام بیٹوں کربان یہ نانک جی کتھے رہاو پدے بچے نانک شامد آیا ہے یہ نانک جی جو ربی اپدیس ہے کربانی دیاں سکھیامہ نے جی نوں اوہ دے نڑ پیار بھن گیا اوہ دے تو کرمان جاندہ ہے گیان روپی نام دی گا لیکن کرمان جاندہ ہے اندھی دنیا صاحب جان رہاو دنیا اندھی ہے اندھوں پتہ نہیں ترمیستران سکھایا گیا سوارت بچی ترم نباری ہے بانی پڑا میں نوہاں ملے سیبا کرا میں نوہاں ملے سوارت ہی ہے سوارت نے ساڑے کراندہ محول بگاڑ دیتا ہے باروں ترمیہ کی کرے گیا یہ کربی چیکتا نہیں کربی شین شیلتا نہیں ایک دوسرے دیں تکھے ہی کوئی نہیں گرو دے اپدیس تو مانگے ہی مانگے مانگے ہی مانگے سکھنا سی تھی نام سکھ سی دنیا اندھی ہے جان تو سکھنی ہے جاتا جان سمجھایا نہیں گیا جاتا سمجھا نہیں گیا سمجھا نہیں گیا تو ساڑا مالک ہے رب گرو سے جان سجاکھے دیکھ رہے ہیں جان دیکھ رہے ہیں دنیا انہوں جان دستا نہیں وہ بیک ہے انہاں ناظر نام ہے بہتا ہے بڑا ہے بڑا چارج کوتک ہے رب سچا جان بانکے جان سب انہوں دیکھ رہے ہیں اسنہوں جان دستا نہیں یہ رہاو پدا ہے گرو پاسوں پھر چہلا کھائے اس شبد دے اندر ایک تارمک دنیا دا سٹرکچر پیش کیتا ہے ایک دنیاوی سماج ایک راجنی تک دنیا دا سٹرکچر پیش کیتا ہے یہ دی جڑا تارمک سٹرکچر ہے ساڑا وہ دیچ کی ہے کہ منوخ تارمنوں اپنا ہوندائے سوارت کر کے تارمندہ پرچار کردائے سوارت کر کے گرو پاسوں پھر چہلا کھائے چہلا بندائے گرو تو لین دی برتی لین دی برتی جا بھی ہو جا بیا بھی بہن جا باب بانی اس لی پڑھ رہے ہیں میں نوہاں مل جا بیا مل جا بیا مل جا بیا سیبہ اس لی کر رہے ہیں میں نوہاں مل جا بیا کیونکہ سکھائی اس طرح گیا چیلا گرو پاسوں کھانا چونڈا تام پریت بسا کر رہے آئے اندر تمہہ ہے جیتا اندر پریت ہوئے ہوئے پوری کھچ ہوئے میں منگنا نہیں میرے گرو نے سب پتا ہے کمال دی بات ہے گرو دی اگگے کس گرو سیب دی اگگے مانگ رہے ہیں جنہوں سب پتا ہے جنہوں سب پتا ہے میں اپنے پیارے دی پریت بچ کیوں مانگاں مل جا بیا سافی دین والا جس نے اندر پریت ہے اوہ دے اندر بس جائے گا ان منن دا جاؤ جاگ پا بے گا منگنا تو اپر اٹھے گا منگنا تو منن تک پہنچ جے سو بھریان جیوان خان جے سو بھریان جیوان خان جے سو بھریان جیوان خان جے سو بھری بھی جیو لیا سنکڑے سال جیوان کے خانہ پینا راس پریگل یاد رکھیں خسم پشانہ سو دین پرواہن اصلی تاں تیرا اوہ دین پرواہن ہویا جدھوں توں اپنے مالک دی پریت ہوئچے مالک دا چاکر بن کے مالک دی چاکری کر کے سفل ہوئے آٹھوں اوہ بہچان اندین ایک باری سانگر نانک پاتشاہ جی کئی مردانہ اسے پینڈ بیچ گئے نہیں اوہ تے شمشان کاٹ دے بیچے کہندے کچھ لکھ کے لائیا ہویا ہے جتے کسے نوں دفن کیتا گیا ہے اوہ تے لکھ کے لائیا ہے عمر پانچ سال کسے دی لکھا ہے عمر چار سال کسے دی دو سال مردانہ کہنے لگا بابا اتھی کوئی بزرگوں کے مرے ہی نہیں سارے بچ 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 پن بچ ہی مر جاندے نہیں پھر پاتشاہ جانی جانسی مردانہ آگا سکھن نوں ملے گا پوچھ دیا کچھ ہے وہ کہنے جی بندے نے جنیک سنگت کی تھی اندھی ہے اسی انہی کو مرماندے ہیں انہوں گھن لینے ہیں بھی انہیں جی بندے نے سنگت کی تھی ہے باقی انہیں جی بندے میں برباد کر لیا ہے وہ جڑا اسلی سفل کیتا ہے اسی لکھ دنیا آئے انہیں نیک جی بند جو ہیں اسلی تیرا دن تا او پربان ہے جو سائی کڑی بچ لیکھے دے جو یہاں دسائیں بچ گزرے پہندی مجھے او پربان ہے درشن دیکھے ہے دیا نہ ہوئے اونا جڑا سماجک سٹرکچر ہے جی دیچ پلیٹیکل سٹرکچر بھی ہے وہ دیچ پیش کر رہے لے ایک دوسرے نوں دیکھے ہے اور ترس نہیں آ رہے کبھی ہوئی ترس نہیں ہر کوئی سوارت پہ چول جا ہوئے اپنے سوارت مطلب آستے مان دیاں مرضیاں پچھے لاکے دوسرے نوں دکھی کر رہے ہیں ترسی کوئی نہیں لے دیتے بین رہے نہ کوئے کوئی بھی کم لے دیتے بین ہندہ نہیں رشتہ چال دیاں مطلب پورے کیتے جاندے سارے مطلب دی دنیا بنی ہوئی ہے راجہ نیاوں کرے ہاتھ ہوئے یہ تھی کوئی راجنی تک سٹرکچر دے بچ کوئی کام ہندہ ہے تے رشوت لے نال ہندہ ہے یہ ہندوستان دے پوس ایشیا دے کھتے بچ جتے جتے گرو پاتشاہ بچرے سن کرپٹ سٹرکچر سی او سویلے آج بھی ہے جتے سٹرکچری کرپٹ ہو گیا جتے رشوت کھوری ہوگی جتے لوگ لال جتے سوارت آ گیا جتے سوک نہیں ہو سکے گا جتے کرام چو بھی سوارت ہوئے گا لوگ لالچ ہوئے گا تو اپو تاپی ہوئے گی نیاں نہیں ہو سکے گا کہہ خودائے نہ ماننے کوئے ربیس دانتا نو ربی اپدیس آنن تک منننو تیار نہیں چنگی نہیں لگ دیوں ننو اپدیس مان سمورت نانک نانک نام نانک جی کہہ رہے نے کہ او دی مورت خدا شروپ دے دیں کہ منوک ہے کونج نام باتری ہے رکھو کرتو اٹھ پشو کی مان سجاب دیکھر نو بندہ لگ رہے ہیں توج پشو ہمالی صبح ہو پشو پر ویڑتیاں مالی کارنی کتہ دار پر مان چیڑی کارنی ہے تو کتیاں مرگی ہے پڑتن حل کیا ہویا تو جیتے حکم چلاؤن دی پاپنا گور پر سال جانا مہمان جس دیو پر ربی اپدیش دی کرپا ہوگی انہوں سمجھ لگ گئی کہ یہ جندگی بڑی قیمتی ہے جیتے ایک مہمان بند کے آئے ہیں کچھ ایسا کر جانا ہے جڑا دنیا تے بکھرا ہوگئے اسی کل 3 دسمبر 2021 کل بیر بار دن بچیاں دا کیمپ لگ گیا بی 21 بائی 3 دسمبر چار دن بچے اٹھ سال سوڑا سال دے ٹین ایجرز چار دن اونا دے اندر ایک سلوگنو کریا گیا سرتے سوہے سونی دستار اچھا سچھا ساڑا کردار اتحاس پڑھانگے پڑھامانگے اسیں اتحاس بڑھامانگے سارے کیمپ میرے ملٹی میڈیا نل ہوں دےنے بچے بہت انجوائے کردےنے بچے اندر ایک بیج رکھیا جانگا جس نے اندر بیج رکھیا گیا او دی پابنا بنگی کہ میں جندگی دے بچ اپنی جندگی دا اتحاس بنونا ہسٹری سر جنی ہے اتحاس بنونا ہسٹری کچھ بکھرا کرنا پہندا ہوں جیڑا ہور کسے نے نہ کیتا کیونکہ اتحاس ہونا جیڑے ہوراں برگے نہیں ہوں وہ ہی اندینے جیڑے جاندینے اے سنسارت ایک مہمان بن کے آئے ہیں توڑچی راہ جندگی دے قیمت ہے کچھ کر جانا ایک ہوگا ہی او دے لئے دوجیاں نی جیونا پہندا ہے دوجیاں نی اپا وارنا پہندا ہے دوجیاں نی سوکھ دین واستے دکھ چلنے پہندا ہے تو دوسرا نی خوشیاں بندن واستے کدھی اپنیاں خوشیاں گبھونیاں پہندا ہے دکھاں سکھاں بچوں دی نکل کے اے داس گرو ساہبانا نی جیونا کے دکھا دیتا جنا تے گورس روپ دی گرو دے اپدے ساندی بکشش اندی ہے وہ جان جاندینے جندگی دی قیمت نی انہوں پتہ ہے کہ جندگی دوجیاں نی جیونا دے نال ہی رب دیاں نسانچ پربان ہونا ہے تاں کے چھ درگہ پاوائمان رب دیاں نظرہ بچے رب دی درگہ بچے رب دے سسٹم دے بچے ایک ایسا مان سنمان ملدہ ہے جو کمال تو پرے ہے پتگرو کے طاقہ یہ گربانی اگاد بودھ ہے کوئی بھی بیچار فینل برزن نہیں ہو سکتی آخری ساتھ نہیں ہو سکتا جن ایک سمجھ آگی اس نے جیونا ہے اسی پاگاں والے ہوں کوڑیک دے ہوں میری بھی کوشش ہوں دی ہے کہ میں ایک ویڈیو جو جاننا جرور تو ہڑے تک پہنچا ہوں سچ جانے ہوں جدو میرے کیمپ ہوں دے مہینہ مہینہ سلایڈ شو تیار کرنے پھر ایوری ویکنڈ تے فرائیڈین چھوٹے بچے ہیں ست سال تو ست سال تو ست سال دے بچے ہیں سلایڈ شو بھی تیار کرنے ہر سنیچر بار نو آٹھ تو سوڑا سال دے بچے ہیں یوز در بار ہوں دے سلایڈ شو تیار کرنے پھر فیملی در بار ہوں دے ہر ایت بار نو اس ویلے تا گھر دوارا دشمیش کلچر سینٹر چل خیل گری چل رہے ہیں جناچر رب نے آنے جال بکش ہے اگل ہی دیکھی جائے گی تو تین جیڈے سلایڈ شو تیار کرنے ہر پر کیمپان دے سلایڈ شو میں نو رات دے بارہ بارہ ایک ایک بچ جان دے پھر کوشش ہون دی ہے جے بارہ ایک بچ گے نے ہونی شنان کر کے نتریم کر کے ہونی پہ جاؤں نیند پوری کر کے اگلے دین دے کار دی کرنے انہار زیمیاں بچ بھی میری ایک اچھا ہون دی ہے کہ تو سی اوڈیک دےوں کہ تے ویڈیو میس نہ ہو جاوے ایک دن ویڈیو لیٹ ہوئی سی وہ بھی اس لیے لیٹ ہوئی سی سلو سپیڈ انٹرنیٹ دی ہون کر کے اپلوڈوں لگیاں دیری ہوگی سی جدہ ہی ای میلز ہون آن لائن شروع ہوگے سی بیسے ہو جی اچھ ویڈیو نہیں آئی میں توڑے جذبیدی قدر کرنا رجانہ توڑے کار بچ توڑے سنمک حاضر ہونا گرو پاتشاہ کرپا کرنا ہر پروار بچیاں سمیت حرثہ سمیت سیج پاردہ اللہ بڑا ساراندہ تنباد توڑے جو کومنٹس نے میرے لیے سیسانے واہگر جی کا خالصہ واہگر جی کی مان پیوے سن سبت بچارا مان پیوے سن سبت بچارا جم جم بھر سے امرت تا مان پیوے سن سبت بچارا